سب ناظر میں ہوں وحید جلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہکتی صبو ہر صبو ہم خاص مہمان صاحب سے ملاقات کراتے ہیں کسی بھی شیطر میں کسی کا بھی کانٹروبیشن ہو اس کانٹروبیشن پر بات کرتے ہیں اور اس پرسنلٹی کی شخصیت کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں آج ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی نوجوان سنگر اور سانگ رائٹر اشفاق کاوا جڑے ہیں صبح صبح ان کے ہم بہت ہی پیارے نگمے سنیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے اشفاق آپ کا سواگتھے پروگرام میں ہکتی صبح ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ اس ٹھنڈ میں ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکریہ اشفاق سبھی لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے تھوز زیادہ آپ چھائے ہو رہتے ہیں ہم عام طور پر اس پروگرام میں جو بھی شخصیت کو بلاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں کہاں پڑھائی ہوئی لیکن یہ سب چیزیں آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ سے اتنا پہلا میرا سوال ہوگا کہ ہمارے ناظرین کی دلجسپی کیلئے بتا دیجئے کہ آپ کوئی شوق کیسے ہوا موسیقی سے جڑنے کا اور کب سے آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں پہلے تو بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا اور خاص کر آپ کا بیسے تھے ایک سٹوڈنٹ ہوں میں اور آپ کو ہی دیکھ کے جیسے باقی سنگرز ہیں جن کو دیکھ کے میں نے سیکھا ہے تھوڑا بہت اور آج سب کے سامنے میں تھوڑا بہت گاتا ہوں تو اگر اس چیز کی بات ہم کریں شوق تو بچبن سے ہی اس چیز کا تھا اور دوسرا کیا ہے کہ کچھ چیزیں نیچرل ہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں تو شوق اگر سٹارٹ کی بات کریں میں جیسے درزگاہ جاتے تھے تو درزگاہ میں ہمیشہ ہمیں بولا جاتا تھا کہ جب شب جمعہ ہوتا تھا کہ آپ کوئی نات وغیرہ سنا دو تو پھر اس کے بعد وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد جو ہی میں نے ایڈ تک تو میں بہت زیادہ ڈرتا تھا اسمبلی پہ اٹھاتے تھے تو میں زیادہ نہیں اٹھتا تھا میں بہت زیادہ ڈر جادہ تھا بگوز وہاں بہت سارے بچے ہوتے تھے وہاں پہ انسان تھوڑا سا ڈر جادہ تھا کہ بہت سارے گلت نہ ہو جائے کوئی چیز تو پھر کیا ہوا کہ میٹرک جب میں نے کیا پھر اس کے بعد یہ ہائر سیکنڈری سے سٹارٹ ہو گیا اچھے سے وہاں پہ مارننگ اسمبلی ہوتی تھی تو ایک تھوڑا سا ایک چھوڑا سا قصہ میں آپ کو بتا ہوں ایک دن کیا ہوا کہ لیٹ ہو گیا تھا ہمیں صبح سکول جب جانا تھا مارننگ اسمبلی لگی ہوئی تھی تو جو ہمارے ہیڈ ہیڈ ماسٹر صاحب تھے اس نے جب ہمیں جو جو لیٹ آتا تھا پھر کھڑے رکھتے آپ یہاں پہ بیٹھو اب آپ کو مار پڑے گی اس دن تو مار وار نہیں پڑی جو بھی لڑکے تھے سب نے ایک چیز کیا کہ اب سبوں کو بتایا گیا کہ اب آپ کو آج مارننگ اسمبلی پہ آنا ہے چاہے آپ کو آئے کچھ یا نہیں آئے تو ایک دو آگئے انہوں نے تھوڑا سا سنا دیا ٹاپک وغیرہ تو میری باری مجھے تو ایک ہی چیز آتا تھا اب ایسے کر کے میں نے دل کو دلاسا دیا اب تو آگیا ہے تو سنا دو کچھ تو اس ٹائم میں نے نات سنا دیا تھا پھر ہیڈنوازل صاحب شوق رہ گئی یہ کیا مطلب میں نے اس کو ایسے ہی مجھے لگا اس کو غلط ہوگا تو میں پھر ان کو پیٹوں گا اور سیکنڈ ٹائم ان کو پھر مار پڑی پھر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اور جتنے بھی پھر وہاں پہ بچے تھے اپریشیٹ سبوں نے کیا تو وہاں سے پھر آئیس تھے آئیس تھے یہ سلسلہ ہر سیکنڈری پھر اس کے بعد ہوتل منیجمنٹ میں نے کیا تھا وہاں پہ اور بس یہ سلسلہ وہی سے شروع ہو گا جی بلکل اچھا اشفاق ہمارے دیکھنے والوں کو اور مجھے خاص کر ذاتی طور بھی جو ہمارا سٹاف یہاں پہ بھی ان کو بھی اشتیاق ہوگا باتیں تو ہم کریں گے لیکن اس محفل کی جو باقاعدہ شروعات ہیں آپ کے گانے سے کریں کچھ شروعات میں سنائیے ہمارے ناظرین کے لئے جو بھی آپ کو پسندیدہ گانا ہو بابا ہمارے ناظرین کے لئے ہمارے ناظرین کے لئے موسیقی 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 دراکھیو دنیا نوو تو تھراب کر 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 ساس بد دل برگ لگت پت گچھ یا دلس حرمان تاریت پت گچھ پوشمتی جانان تاریت پت گچھ یا دلس حرمان تاریت پت گچھ کیا بات ہے بہت خوبصورت شکریہ آپ گاتے ہیں اللہ کرے آپ کے گلے میں اور مٹھاس آئے انشاءاللہ بہت سارے مقبول گانے ہیں آپ کے اور بھی گانے آپ ہمارے سماج کو دیں ہمارے میوزک لو آس کے لئے پیش کریں بہت ہی سندر گایا آپ نے اشفاق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ یہ ہم سب جانتے ہیں بلکل لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے فنکار بہت سارے آرٹسٹ نہ فن پرموٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سب جانتے ہیں لیکن آپ کو ایک کیش رہ جاتا ہے میری نظر میں جو میرا اپنین ہے اپنا آپ نے اس سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جی بلکل صحیح ہے نا کیونکہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اچھی نہیں لگتی لیکن آپ کی جب چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ ساری خوبصورت چیزیں ہیں بہت پیار کرتے ہیں اس لیے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اس کے پیچھے ایسا ابھی کیا ہے کہ میں نے جب اس چیز کی شروعات کی تھی جی تو راز یہی ہے کہ پہلے تو آپ ایک چیز کرو پہلے تو اچھے سے سیکھو تو ہم ایسا ہمارا سین تھا کہ ہم نے کسی سے اتنا سیکھا نہیں تھا جتنا بھی ہم نے سیکھا ہے وہ سن سن کے یا یوٹیوب سے کلاسز تھوڑے بہت لے کے تھوڑا سا باقی جو نیچرلے چیزیں تھی اور دوسرا ابھی جو راز ہے ہمیشہ میں پہلے میوزک لور بہت اچھا ہوں میں سنتا ہوں بہت زیادہ جتنے بھی سنگرز ہوتے ہیں جن کے گانے آتے ہیں آئے دن یا پرانے اولڈ گانے یا ایون کہ میں نے بہت سارے آپ کے گانے سنے ہیں یا ہمارے بہت سارے ایسے سنگر جن کے میں نے گانے سنے ہیں تو پہلے مجھے لگتا ہے کہ ایک سننے والا ایک سنگر اچھا ہونا چاہیے بکہ آپ چیزوں میں فرق پہلے جانو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور دوسرا اس کے بعد ہمیشہ میں نے کوشش کی ریکریٹ گانے تو میں نے بہت سارے ایسے کیے کیے بکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی کہ نہیں اگر ہم ریکریٹ گانے کرتے ہیں تو اپنا کیا ہے یہ تو صحیح ہے میں آپ کا کوئی گانا گاؤں ایون کہ مجھے بہت زیادہ ایک گانا پسند ہے دائی کھر کرسپو دالو آپ ہی کا گایا ہوا ہے ہم تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے بکہ یہ چیز ہے کہ ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم ایسا گائے بکہ اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگا کہ ایسے بہت سارے خوبصورت گانے ہم اس پہ تو ایک نام آیا ہے استاد وحید جلانی صاحب نے اس گانے کو گایا ہے چاہے میں گاؤں چاہے میں گاؤں دوسرا گایا تو ایک ہی نام ہے اس میں کہ استاد کون ہے جس نے اس پہلے ہی اس گانے کو گایا تو کوشش میری ہمیشہ یہ چیز رہی کہ میں اپنے گانے اپنی کمپوزشن جو لیرکس ہے یا کمپوزشن ہے میں خود بنا لو تو مجھے لگتا ہے کہی نہ کہی وہ ایک اچھی چیز ہے مجھ میں کہ میں لکھتا ہوں کمپوز کرتا ہوں تھوڑا بہت اور لوگوں کے سامنے یہ ایک بہت اچھی بات ہے آپ میں کہ آپ اسی لئے زیادہ مقبول ہیں کہ آپ نے جو بے شک کور سانگز بہت گائے آپ نے لیکن اپنے بھی گانے آپ نے کمپوز کی اور لوگوں تک پہنچا ہے یہ بڑی بات اچھا اشفاق جی ہر ایک ماں باپ کا سپنا ہوتا ہے جب ان کا بچہ پڑھتا ہے پڑھائی کے دوران وہ سوچتے رہتے ہیں پلانز بناتے رہتے ہیں میرا بیٹا یہ کرے گا وہ کرے گا جی مطلب کہیں ڈاکٹر بنے گا وہ بنے گا یہ بنے گا لیکن ان کا جب آپ کامیابی پہ آ گئے بلندیو پہ آ گئے کہ اشفاق کا نام ہو گیا اشفاق اچھا سنگر ہے ان کا کیا ریاکشن تھا اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی میرا ہوگا آپ کے لئے کہ اگر آپ آرٹسٹ نہ بنتے تو کیا بنتے صحیح میں پہلے جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا اس کا میں جواب دیتا ہوں دیکھو ہر ایک ماں باپ کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کچھ کرے اچھا کرے نہ کہ بوری چیزوں میں کہیں بلکت نہیں تو میں میڈل کلاس فیملی سے بلانگڈ ہوں یہ سب کو پتا ہے تو ہمارا بھی یہ ہوتا تھا کہ پڑھائی لکھ کے نوکری کریں اور اپنی زندگی سے پڑھائی لکھائی اور دوسرا کہ ہمارے پاس ایپلز کے باغ وغیرہ ہے وہ تو اگر پڑھے گا نہیں تو اسی کے ساتھ رہے گا تو وہ بزنس کام کا سمال ہے وہ بزنس کرے گا اس کے ساتھ رہے گا تو کیا ہے کہ میرے باپ باپ کا جو یہ تھا ہاں پڑھنے میں میں اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا باٹھ یہ چیز ہے کہ ہر ایک ان کا بھی یہی شوق تھا کہ کچھ کرے لائف میں جیسے یہ کل ایسے کاموں میں نہ فزے جس سے یہ بھی پرابلم میں فز جائے اور ہمارا نام بھی لوگ اس نظر سے گلت نظر سے دیکھے تو پہلا ہی جو میرا اس ٹائم انٹریو تھا میں میوزک کے ساتھ جڑا تھا بٹھ انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا میری فیملی میرے ماں باپ میرے بائی بہن سبوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور دوسرا کیا ہے کہ پہلا ہی جو انٹریو کیا تھا ای ٹی وی اردو نیوز ایٹین نے کیا تھا جب یہ میرے گھر پہ آئے تو میری فیملی بہت زیادہ خوش ہو گئے دیکھو آج ہمارے بیٹے نے ایسا کام کیا کہ میڈیا یہاں پہ آ گیا اور ان سے انٹریویو لیا گیا تو کہیں نہ کہیں ان کو اتنی زیادہ خوشی ملی اندر سے کہ نہیں ہمارا بیٹا کچھ کر رہا ہے اگر کوئی کوئی الگی چیز اس نے کی بٹ آج میڈیا ہمارے گھر پہ ہے آج ہمیں دس دیکھ رہے کہ نہیں اس کا ماں باپ جو ہم نے سوچا نہیں تھا وہ آج اشفاق نے کر دکھایا اچھا اگر آپ فنکار نہ بنتے تو کیا بنتے مجھے لگتا ہے یا تو میں کسی شاپ پہ ہوتا یا تو ایسے ہی یا کچھ اور یا کچھ اور ایسے ہی جو نورمل چیزیں ہیں بزنس یا ایپل بزنس ہے اس کے ساتھ ہوتا کہیں نہ اشفاق جی میں آپ سے ایک میں خود آپ کا بڑا اچھا ایڈمائر ہوں مجھے بہت اچھے گانے لگتے ہیں آپ کے کیونکہ آپ کی آواز میں ایسی کشش ہے اور مٹھاس ہے کیونکہ ہمارا بھی یہی فرض بنتا کہ یہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہمارا جو سنگیت ہے آپ کو ہی آگے لے جانا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا شاید آپ کو عجیب لگے لیکن آپ کو جواب دینا پڑے گا اگر آپ کو جو مکشمیر کا کلچرل ہیڈ یا میوزک کا ہیڈ ایک ہفتے یا ایک دن کے لیے بنایا جائے یا ایک مہینے کے لیے بنا دیا جائے آپ کو آپ کونسی چیزیں ٹھیک کرنا چاہیں گے ہمارے اس سنگیت کے حوالے سے سنگیت کے حوالے سے میں پہلے کوشش کروں گا کہ جو ہمارے جو ہمارا فوق ہے میں کوشش کروں گا پہلے اسی چیز کو پرموٹ کرنے کی اس کو ترجی دینے کی اور اس کے ساتھ اپنی لینگویج جو ہے اس کو کوشش کروں گا کہ باہر جو سٹیٹس ہے وغیرہ وہاں پہ پر پرموٹ کرو اس چیز کو تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کشمیری لینگویج بھی ایک ایسی لینگویج ہے جو پرانے زمانے سے اس کا نالج لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کیا ہے اور دوسرا جو میرے یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کولیبریشن کرنے کی جتنے بھی نئے اور پرانے سنگر ہیں ان کے بیچ میں تاکہ جو ہمارے پرانے سنگر ہیں وہ بھی اس چیز میں آئے اور ان کی ان کی وجہ سے کیا ہے کہ جو نئے سنگر بنے ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ نہیں ہمارے پیچھے بھی بہت کچھ ہے جو لوگوں نے ابھی اچھے سے نہیں بلکل جو لوگوں نے اچھے سے ابھی دیکھا نہیں تو یہی چیزیں میں کرنا چاہوں گا بہت اچھی بات ہے اشفاق جی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام میں بریک کے بعد آپ سے اور گانے سنننگے اور باتیں کریں گے تو ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں ہے اشفاق کاوہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور ینگ سنگر اور سانگ رائٹر ہیں اس بریک کے بعد ان سے پھر جڑ جائے ایک بار پھر جسے سواگتہ ہے پروگرام مہکتی سبو میں آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں اشفاق کاوہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور مشہور گائے ہمارے کشمیر کے ہیں بہت سارے نگمے انہوں نے گائے ہیں بہت مقبول آرٹیسٹ ہے ہمارے اس یومو کشمیر کے اشفاق آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کے بڑے لوگ فینس ہیں فین فالنگ پیار کرنے والے لوگ ہیں آپ کی گانے سنتے ہیں اب بہت سارے لوگوں کے چہیتے ہیں فیوریٹ ہیں آپ کے کون سے لوگ انسپریشن رہے ہیں یا فیوریٹ رہے ہیں دیکھیں اگر کشمیر میں بات کرے میں نے ہمیشہ ذکر کی ہے ایک تو استاد وحید جلانی صاحب اور دوسرا جو ہے ہمارے وجہ کمار منلہ صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے آرٹسٹ اور اگر بہار کی بات کرے استاد نصرت فتیلی خان صاحب اور ایسے نئے سنگر اریجیت سنگ یا سونو نگم ہے یا ایسے سنگر سے جو جن کو میں میں نے سنا ہے بہت زیادہ ان کا میں بہت بڑا فرم اچھا آپ آپ جو ابھی اس کامیابی پہ آئے ہیں اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے کریڈٹ دینا چاہوں گا خاص کر جو کشمیری پیپل ہیں ان کو بکوز انہوں نے مجھے بہت پشب کیا مجھے میرے گانے سنے اور میرے گانوں کو بہت زیادہ پیار دیا بکوز میں جس ٹائم میں نے اس چیز کی شروعات کی تھی میرا کوئی سننے والا نہیں تھا مجھے لگتا ہے اگر فیملی کو بھی پتا چلا جب ویڈیوز وائرل ہونے لگے پھر وہ میری فیملی تک پہنچنے لگے جی 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 تو پہلا کریڈٹ میں انہی کو دینا چاہوں گا بکوز لوگوں کو انہوں نے آپ کو پیار دیا اور انہی کی وجہ سے میں ہوں ابھی یہ صحیح بات ہے آپ واسدارے میں جانا چاہتے ہیں بہت سارے لوگوں تک آپ کی ریچ ہے سوشل میڈیا کے تھو اچھا اشفاق جی ایک اچھا میوزک ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم درکار رہتا ہے دیکھو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ٹائم مجھے ہی لگتا ہے اس لئے میں نے یہ سوال بھی پوچھا میرے بہت سارے جتنے بھی ابھی تک میرے گانے ریلیز ہو گئے جو میں نے خود لکھے میں نے پہلے دو سال ڈیڑھ سال میں نے ان پہ آڈیو پہ کام کیا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتا ہوں کہیں جب ایک ایرینجر یا کوئی کمپوزر جب روز یہ گانا سنتا ہے تو سیم چیزیں لگتی ہے پھر جب اس میں تھوڑا سا ٹائم گیپ ہم دیتے پھر انسان اچھے سے اور خوبصورتی آتی پھر تھوڑا سا انسان سوچتا ہے نہیں یہاں پہ یہ غلط ہے اس ٹائم تو مجھے نہیں دکھا پھر یہاں پہ یہ غلط ہے اس کو ٹائم ملتا ہے کہ جو چیزیں غلط ہو چکی تھی ان کو اچھا کرنے کے اور زیادہ ریاض کرنے کا پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے اور دوسرا میں تو پہلے ڈیمو کرتا ہوں اس کے بعد دوسری ریکارڈنگ کرتا ہوں تیسری ریکارڈنگ پہ میں فائنل کرتا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم اگر دوسرے سائٹ سے ہر ایک چیز پرفیکٹ کر رہے میری وائس میں یا کہی پہ میری ایسی پرابلم اس وجہ سے پھر اس میں وہ سب پورا گانا خراب ہو جائے آپ جب ایک گانے کا انتخاب کرتے ہیں کیا آپ کو ساری فیسلٹیز اپنے کشمیر میں ملتی ہیں جو ایک آرٹس کے لیے چاہیے جیسے ساؤنٹ ٹریک میں چاہیے میزیشنز چاہیے مکس ماسٹرنگ چاہیے پھر ویڈیو کرنے کے لیے جو ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں آپ کو ساری یہی پہ ملتی ہیں کہ آپ کو کہیں اور بھی جانا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں ابھی بھی ہمیں باہر سے ہی آرینج کرنی پڑتی ہیں اور دوسرا ہے کہ سب چیزیں جو خرچہ وغیرہ سب اپنی جیب سے کرنا پڑتا ہے ایسا کوئی ادارہ نہیں جو اس میں ہیلپ کرتا ہے سپونسر کرتا نہیں آپ گانے کر تو اب ان کی کرنے چاہیے کہ بگوز ہماری لینگویج پراموٹ ہو رہی ہے اس کے لیے تو کہیں نہ کہیں ہونا چاہے بٹ ایک چیز ہے کہ یہ جو چیز ہے مجھے بہت سارے ایسے کہیں مجھے کوئی لائیو انسٹرومنٹ کرنا ہوتا ہے میں ممبائی سے کرواتا ہوں لائیو انسٹرومنٹ بگوز یہاں پہ ایویلیبلٹی ہے ہی نہیں ہی نہیں جاتا اور ویجولائز ہمیں کرنا ہوتا ہے ہم تو کوئی کیمرہ ہے میں تو ٹین سال چار سال سے اسی کیمرہ سے ابھی بھی شوٹ کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اپگریشن اپگریڈ تھوڑا سا دن بر دن ہو جائے وہ چیزیں ابھی نہیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ہو جائیں گی آپ اچھے گانے کرتے رہے ہیں اچھی چیزیں آئیں گے انشاءاللہ اچھا اشفاق ابھی تک جب آپ نے کریئر پر نظر پیچھے دوڑاتے ہیں بلکل میرے ایسے سب گانے جو بھی میں نے کمپوز کی لکھے سب گانے مجھے پسند ہیں ایک ٹریک جو ہے جو مجھے لگتا ہے جہاں تک جب تک میں سنگر ہوں ایک کمپوزر ہوں تب تک مجھے لگتا ہے وہ گانا میرا فیوریٹ رہے گا وہ کمپوزشن میری فیوریٹ رہے گا اس کی چند لائنیں ہمیں سنی ہیں آپ سے بلکل سناتا ہوں یہ گانا خاص کر کشمیری مائے جو ہے ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہی چاہوں گا ہمیشہ اس گانے کو ان کی طرف سے بہت زیادہ پیار ملنا ہے اور سبوں نے اس گانے کو بہت زیادہ پیار بسم اللہ ملنا ہے بہت زیادہ پیار بہت زیادہ پیار بہت زیادہ پیار بہت زیادہ پیار موسیقی 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 یا باقی جو ایکٹیوٹیز ہیں ایک چیز ہے میں جس کے ساتھ ابھی بھی بہت زیادہ جڑا ہوں ٹریکنگ میں بہت زیادہ کرتا ہوں ایسے نئی نئی جگہ ہے ایکسپلور کرنا بہت سارے ایسے لیگز ہیں کشمیر میں قریب قریب ففٹی لیگز جہاں پہ میں گیا ہوں جو خوبصورت لیگ جہاں پہ بہت سارے ٹوریس جاتے ہیں وہاں عام لوگ نہیں پہنچتے شوٹ بھی کیا ہے وہاں شوٹ زیادہ وہاں پہ نہیں کیا ابھی تک بیکوز ایک سیٹ اپ لینا پڑتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں ٹائم ہوتا ہے لگتا ہے لگ بگ ہم اگر کسی لوکیشن پہ جانا ہوتا ہے دو دن کیلئے تین دن ایک دن ڈیڑھ دن پیدل جانا پڑتا ہے ان لوکیشن پہ تو تھوڑا سا وہاں پہ جو ایکٹیوٹمنٹ ہوتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے لینے میں کرکیٹ ہو گیا آپ کا ٹریکنگ ہو گیا ٹریکنگ نیچر کے ساتھ بہت زیادہ لگا ہو گئے مجھے بہت زیادہ اچھا اشباق چی وہ کون سا ڈریم پروجیکٹ ہے جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں آپ جڑنا چاہتے ہیں آپ کون سا ایسا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں سنگیت کے حوالے سے بلکل ابھی ماشاءاللہ جتنے بھی پروجیکٹ کیے ہیں مجھے لگتا ہے سب اچھے ہی ہے بڑے ہی ہے ایک چیز ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ میں نے ہمیشہ یہ چیز ذکر بھی کیے وہ دن کب آئے گا جب میں اپنا کشمیری گانا جو ہے ایک بڑا پروجیکٹ جس پہ سبوں کو نظر ہو نہیں یہ گانا جب آئے گا تو انشاءاللہ اس میں اپنی جو لینگویج ہے کشمیری لینگویج وہ پرموٹ ہو جائے وہ پروجیکٹ میں جاتا ہوں کہ بولیوڈ میں میرے گانے آنے چاہیے اور وہ بھی کشمیری گانے زیادہ ہندی ٹریک کم تو اس کے لئے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی تو ایک دو گانے آ رہے ہیں موویز کے ویلکم کشمیر ہماری ایک مووی ہے جو آنے والی ہے اس میں میں نے ٹائٹل ٹریک دیا ہے انشاءاللہ وہ بھی ابھی کن کا میوزک ہے اس میں میوزک تو کابل بخاری صاحب ہے اور کمپوز میں نے ہی کیا ہے وہ گانا اور گایا بھی میں نے ہی ہے تو وہ شروع بات ہے ابھی بولیوڈ میں انٹری کرنے کی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جب ایک بڑی مووی بن جائے اس میں ایک کشمیری گانا وہ میرا ڈریم پروجیکٹ ہے جیسے بمرو بمرو ہوا تھا چلے اللہ کرے آپ کا یہ ڈریم پروجیکٹ انشاءاللہ پورا ہو جائے اشفاق جی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام میں بریک کے بعد آپ سے اور گانے سنیں گے اور باتیں کریں گے تو ناظرین آج ہمارے سٹوڈیو میں ہے اشفاق کاوہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور ینگ سنگر اور سانگ رائٹر ہیں اس بریک کے بعد ان سے پھر جڑے ہیں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پروگرام مہکتی سبو میں آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں اشفاق کاوہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور مشہور گائے ہمارے کشمیر کے ہیں بہت سارے نگمے انہوں نے گائے ہیں بہت مقبول آرٹیسٹ ہے ہمارے اس یومو کشمیر کے اشفاق سی ایک مشاہدہ ہے ایک اپینین ہے میرا بھی ہے اور میرے کچھ اور بھی ساتھیوں کا ہے کہ آپ کے جو نگمے ہیں ان میں جو ہمارے ٹرڈیشنل انسٹرومنٹ سے کم دکھتے ہیں اس پہ آپ کا کیا کہہ دیکھو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں میں نے جب پہلا گانا اپنا کیا تھا وہ ریکریٹی گانا میں نے کیا تھا افسوس دنیا تو اس میں میں نے ایک ویسٹرن انسٹرومنٹ بھی رکھا ایک رکھا جو کشمیری انسٹرومنٹ رباب میں نے رکھا تھا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں دو انسٹرومنٹ ویسٹرن رکھوں گا ایک تو میں رکھوں گا یہ ہر ایک گانے میں یہ کشمیری میں نے دلبر کیا تھا دلبر میں میں نے دو انسٹرومنٹ رکھے ایک تو رباب بھی رکھا اور سندور بھی رکھا تھا گانا بہت چلا ایسے ہی بہت سارے یہ جو ہے پوشمتیں اس میں بھی میں نے رباب رکھا ہے تو کہیں نہ کہیں میں اپنے انسٹرومنٹس میں اپنے گانوں میں یہ صحیح بھی ہے ایک فیجل ہونا چاہے جو ہمارے ویسٹرن انسٹرومنٹس ہیں اور جو ہمارے روائی تھی جو ساز ہیں دونوں کو لے کے آپ گانے بناتے ہیں بہت چی بار کیونکہ نئے تجربی بھی کرنے ہیں نئے ساز بھی اپنانے ہیں اور اپنا بھی نہیں بولنا ہے دیکھو کیا ہے کہ ایک ٹائم تھا ہم سنتے تھے کشمیری گانے ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا کہ کوئی جو بھی آڈینسے وہ کہاں پہ سنے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے آسان ہو گئی جو گانے تھے کشمیری گانوں کو بہت کم پسند کرتے تھے بیکنس اچھے سے لوگوں تک نہیں پہنچتے تھے تو کیا ہے کہ جب سے سوشل میڈیا آگئے تب تک تو ٹونٹی پرسنٹ لوگ جو ہے کشمیری یود جو ہے اس کے ساتھ جڑے تھے ابھی سیونٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ یود جو ہے کشمیری گانے سنتے ہیں پہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی جو ہمارے انسٹرومنٹ سے وہ کم نہ کرے میں اپنا جو میں خود کی بتاؤں گا کہ میں رکھتا ہوں انسٹرومنٹس میں کوشش کرتا ہوں کہ لا یوں انسٹرومنٹس ہمارے رائے اچھا اشفاق ابھی تک اپنے بہت سارے ویڈیوز کیے گانے کیے ہیں ابھی بہت سارے گانے بنا بھی رہے ہوں انشاءاللہ بلکل آپ کا سب سے جو مشکل پروجیکٹ رہا جی جی وہ کون سا گانا رہا مشکل گانا ریسنٹلی میرا جس میں آپ کو زیادہ محنت لگی یا کوئی دکت آئی ایسی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مشکل پروجیکٹ جی بلکل میرا ریسنٹلی گانا آیا تھا ستم جی وہ ہم نے کیا تھا تین جگہوں پہ ہم نے وہ شوٹ کیا تھا رشی کیش کچھ پرابلمز ہو گئی تھی بیچ میں پروڈوسر وہ باقی چیز وہ ایک گانا ہے جس میں جو سپونسر ہوا تھا تو کیا ہے کہ دکتیں کیا آگئی تھی اس گانے میں اس کا شوٹ کیا تھا تھوڑا سا ایک میسیج تھی کہ اس میں پوشش کی تھی ہم نے کہ ہم پوزیٹیو وی میں اس کو دکھائیں تو اس میں محنت تو بہت زیادہ لگی آوڈیو میں میں نے بہت زیادہ محنت کی ڈیڑھ سال سے دو سال سے میں اس آوڈیو پہ کام کرتا ہوں پہلے لیرکس لکھنا کمپوز وہ کرنا چھ سات کمپوزیشن تو میں نے اس کی بنائی پھر ڈیلیٹ کی اور اس کے بعد میوزک جہاں پہ کیا دو جگہوں پہ میوزک کیا پسند نہیں آیا اس کے ساتھ بھی ٹائم ہو گیا پھر دوسرے کے ساتھ وہاں پہ میوزک پسند نہیں آیا وہاں پر بھی چھوڑ دیا پھر لاشٹ میں جہاں پہ کیا ماشاءاللہ وہاں بہت اچھا بنا پھر ریسٹرکشن چیز اس میں کیا پرابلم آگئی تھی ریسٹرکشن ایک آگئی تھی کہ سوسائٹ کا تھوڑا سا اس میں پار تھا بہت سارے سے گانے کیا ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا نہیں ہونا چاہے اس میں ریسٹرکشن آگئی تھی پھر وہ گانا بیٹھ گیا تھا جہاں وہ سکسٹی کے دن میں چلتا تھا ابھی وہ ٹین کے چلتا ہے دن میں دس ہزار ویوزاتے تو اس پروجیکٹ کے پیچھے ہم نے بہت زیادہ محنت کی اور جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز تھی وہ نہیں ملی وہ نہیں ملی اس گانے میں باقی آڈیو میں بہت زیادہ پیار ملا ابھی بھی اس کے سٹیٹس وغیرہ بہت زیادہ بنتے ہیں بٹ یہ چیز ہے کہ ایک تو ہم نے بہت زیادہ محنت کے ساتھ وہ چیز کیا ایک مہینہ میں پورا کشمیر سے باہر تھا ریشی کے ڈیلی وہاں پہ گھومنا اس پروجیکٹ کے پیچھے پھر جو ہم نے سوچا تھا ایکسپیکٹیشن تھی وہ کم ملی وہ نہیں ملی بٹ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں بٹ ایک چیز اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ نہیں چاہے کہیں گانے آپ کے فلاو بھی ہو جائیں گے صحیح بات بٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے لئے ایک ایسی میسیج ہے کہ نہیں اگر آپ ایسا اچھے گانے بنا سکتے ہو کبھی گانے فلاو بھی ہو جائیں گے اور کی پتا چلتا کہ ہمیں امپرو کہاں پہ کرنا ہے امپرو ہمیں کیا چیزیں کرنا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فنکار کے ہر گانے سپر ہٹ ہو جائیں بلکل لیکن گانا اچھا ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی بات اچھا اشفاق چیز آپ کی درزر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایک کامیاب فنکار کے لیے کون سے ایسے آرٹسٹک سکلز جس کو ہم کہتے ہیں ہونا بہت ضروری ہے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی آرٹس ہونا چاہیے سیکھنا ضروری ہے چاہے وہ سٹارٹنگ میں سیکھے بیچ میں سیکھے کہیں بھی سیکھے پہ سیکھنا ضروری ہے سیکھنا ضروری ہے لیکن کامیابی پہ پہنچنے کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں نہیں نہیں جو لوگ کرتے ہیں اس سے الگ آپ کو کرنا پڑے گا ہاں سیم میوزک تو سبھی سیم کرتے ہیں بٹ آپ میں کونسی ایسی چیز ہے جو ان لوگوں سے آپ الگ دکھتے ہو تو مجھے لگے کریٹیوٹی جتنی آپ کے چیزوں میں ہوگی اتنا آپ کو لوگ پسند کرے گے تب ہی آپ کا ایک چیز جو نکھر کے باہر آئے گا نہیں یہ چار چیزیں ہیں یہ آپ کا گانا ان چاروں گانوں سے آگئے بکوز اس میں کریٹیوٹی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگوں کے حساب سے چیزیں بناتے ہو ایک کلچر کا جو آپ چیزیں اس میں رکھتے ہو وہ ساتھ ساتھ چلتے ہو وہ چیزیں رکھتے ہو تو یہ چیزیں میرے حساب سے کریٹیوٹی زیادہ ہونی چاہیے تب یہ وہ کامیابی اور اچھا میوزک اچھا ویجولائز بلکل صحیح وہ آج تقاضہ ہے زمانے کا اشفاق بھر ایک اور چھوٹے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک کے بعد آپ سے پھر جھوٹ جائیں گے تو ناظرین اشفاق آواز سے پھر بات کریں گے اس بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے خوش آمدید ہے پروگرام نہکتی سبو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ وہی جیلانی آج ہمارے ساتھ سبو سبو جڑے ہیں ایک یوٹیوب سنسیشنل سنگر اور ینگ ٹیلنٹ ہے ہمارے کشمیر کا اشفاق کاوا ان سے بات کر رہے ہیں ان کے نگبے سن رہے ہیں اشفاق مجھے لگتا ہے کہ آگے بڑھنے سے جو ہم ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کہیں کہ آپ باتیں کم کریے اور گانے زیادہ سنائیے کچھ اور ہو جائے آپ کی آواز میں بلکل ایک گانہ ہے بہت بہت زیادہ لوگ آپ اس طرح تو ہوشوڑا نہ کیجئے آپ اس طرح تو ہوشوڑا نہ کیجئے یوپر سبر کے سامنے نہ کیجئے کالی کالی زلفوں کے بندے نڈا بابا کالی کالی زلفوں کے فندے نڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن وارو کالی کالی زلفوں کے فندے نڈالو کالی کالی زلفوں کے فندے نڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن وارو کالی کالی زلفوں کے نہ چھے رو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں بہت زکم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں بہت زکم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں ستم گئے ہو تو خوب پہچانتے ہیں تمہاری عداوں کو ہم جانتے ہیں دگا باس ہو تو ستم دانے والے فریب محبت میں جانے والے یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک تمہاری جوانی تمہیں کو مبارک ہماری طرف سے نگاہ غتالوں ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والوں بہت خوبصورت بہت خوبصورت امید ہے ہمارے دیکھنے والوں کو بہت پسند آیا ہوگا یہ گانا آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے پیچ کیا اشپاک آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ کے کریئر میں کوئی ایسا سٹیج آیا کبھی کہ آپ نے یہ سوچا کہ مجھے آپ میوزک کوئٹ کرنا چاہیے کبھی آپ کو ایسی مطلب چاہے کوئی بھی پرابلم کی وجہ سے دیکھو بہت بار انسان یہ چیز بھی سوچتا ہے کہ جب کہی چیز میں نے اس گانے کی ذکر کی تھی تو پھر لگا کہ ایسا اچھا گانا ہے لوگوں نے کم پیار کیا وہ یہ اس میں دسپوائنٹمنٹ ہو گیا اس چیز میں تو اس ٹائم انسان کو لگتا ہے صحیح ہے یا نہیں بہت میں ہمیشہ میں نے پوزیٹو چیزیں سوچی ہے میں نے سوچا نہیں ایک چیز ہو گئی چلو اب کوئی نہیں میں دماغ میں پہلے یہ چیز کر کے رکھتا ہوں میرے تین گانے فلاپ ہو جائیں گے جو بھی آنے والے تو اس چیز سے مجھے اندر سے وہ میں ان چیزوں کے لئے پربیر رہتا ہوں وہ انرجی آگیا انرجی آتی یہ چیز سوچو چلو گانا ہٹ اگر ہو بھی جائے بٹ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں تین گانے فلاپ ہو جائیں گے بٹ ماشاءاللہ پھر گانے ریلیز یہ ہٹ ہو جاتے ہیں تو وہ دوسری بات ہے پھر پٹ یہ چیز ہے کہ بہت میں ہمیشہ پوزیٹو سوچتا ہوں زیادہ ایسا میرے دماغ میں ایسا کبھی خیال نہیں آیا صحیح بات ہے پوزیٹو سوچ کے ہی آرٹس چلے تو وہ بلندیا چھو جاتا اتار چڑھاؤں تو آتے ہیں ضرور بہت سارے آپ کو کبھی گانے کے لئے ویڈیو کے لئے یا آوڈیو کے لئے پینسیں نہیں ہوتے بٹ میں تھوڑا سا مطلب وہی دکتیں میں پوچھنا چاہتا تھا آتی ہے بٹ میں میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا چیز میں نے نہیں سوچا کہ میں نہیں کروں گا میں نے سوچا نہیں میں کروں گا چاہے آج کل کرسو کرنا ہی آپ کے ایفورٹس جاری رہے ہیں میرے ایفورٹس جاری رہتے ہیں اس چیز کے ماشاءاللہ اچھا اسفاق بھائی ابھی جو کونسے نئے پروجیکٹس پر آپ کا کام بلکل ابھی میرا ایسا ہی اور ایک گانا آنے والا ہے جیسے نندبان تھا ٹائٹل ہے اس کا گوبرو بہت ہی خوبصورت گانا ہے ایونکہ یہ گانا میں نے خود نہیں لکھا ہے میں نے اس گانے کو کمپوز کیا ہے ایونکہ میں نے سوچا میں زیادہ کوشش بھی کرتا ہوں دوسرے جو لیریسٹ ہوتے ہیں ان کو بھی موقع دوں تو یہ گانا مجھے پسند آ گیا تھا میں نے سوچا اس کو کمپوز کرتے ہیں تو یہ گانا جو ہے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے یہ گانا آنے والا ہے اور دوسرا ابھی جو ہے مووی کے ساتھ جو ہمارا ٹائٹل ٹریک آنے والا ہے وہ بھی کمنگ سونے ابھی کچھ ٹائم کے بعد ایک ڈیڑھ مہینے میں مووی ریلیز ہو جائے گی جتنے بھی سنیماز ہیں انڈیا میں سب جگہ ریلیز بہت جلد ہے انشاءاللہ مطلب آپ کام میں لگے ہیں انشاءاللہ ہماری دیکھنے والوں کو اور میوزک لورز کو آپ کے اور بھی نئے گانے اور اچھے گانے سننے ابھی میں نے کم سے کم جو میرے کشمیری گانے ہوگے سکسٹین سیونٹین میری اپنی کمپوزشن جو جن کا ڈیمو جو میوزک مطلب ففٹی پرسنٹ میوزک بن چکا ہے ان کا تو وہ بھی ایسے گانے ہیں دوسروک کے بھی گانے ہیں اور ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی دو لیبلز کے ساتھ میرا ٹائپ ہو گیا ہے ان کو دونوں کے ساتھ دو دو سال کا کونٹریکٹ ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہے وہ ہندی گانوں کے لیے کونٹریکٹ میں نے کیا میں نے سوچا کہ نہیں اب پلس ہندی بھی کرتے لوگ ہندی بھی سننے چاہے جتنے بھی ہندیا کی آرڈینس ہے یا باہر ہے ان کو بھی ہندی بھی سنائے ہم کشمیری لوگ کشمیری گاہ بھی سکتے اور ہندی بھی آگے لے جا سکتے آجا اسپاک آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے ایک اوپن پلیٹ فارم ہے سب کے لیے جی بالکل ہے نا کوئی کہیں کچھ بھی لکھ سکتا ہے کوئی بھی کمنٹ آ سکتا آپ کو آپ کو تعریفیں بھی مل سکتے ہیں آپ کو کرٹسزم بھی مل سکتا ہے تنقید بھی تو آپ کو کبھی ایسا کوئی کرٹسزم ہوا جو آپ کو اچھا نے لگا کہ یہ کمنٹ نہیں آنا چاہے تھا اس ویور کی طرف سے اور آپ نے اس تنقید کو کرٹسزم کو کیسے ہنڈل کیا دیکھیں بہت پہلے تو میں یہ چیز بتانا چاہوں گا اگر کشمیر میں کسی کا کرٹسزم کم ہوا ہے وہ میرا ہوا ہے کم کم اگر بولے بٹ کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کرٹسزم ہوتا ہے کرٹسزم ہوتا ہے اس میں اگر آپ کے سو کمنٹس آتے ہیں سو میں سے تو پانچ کمنٹس ایسے آئیں گے بکرز آپ اگر پوزیٹو سوچو گے آپ کے لئے وہ چیزیں صحیح ہیں اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو یہ کمنٹ بھی کرے گا کہ اس چیز میں یہ چیز پرابلم ہے آپ کو نیگیٹیوٹی میں اس چیز کو نہیں لینا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز کسی چیز کی ذکر کی ہے کہیں نہ کہیں شاید میرے گانے میں یا میرے ویڈیو میں وہ چیز پرابلم ہوگی آپ کو جو بھی اگر تنقید یا کرٹیسزم کا فیس کرنا پڑا کبھی تو آپ نے اس کو پوزیٹو ملیا میں نے پوزیٹو ملیا میں سوچتا ہوں کہ نہیں ایسی چیزیں بھی آنی چاہیے لوگ ایسا بولنا چاہیے کہاں پہ ہماری پرابلم ہے بلکل تاکہ آگے جا کے آگے ویڈیو میں جو ہے اس چیز کو ہم ٹھیک کرنے کے پوشش یہ ہی اپروچ ہونا چاہیے میں ہمیشہ پوزیٹو کی نظر سے چیزوں کو دیکھا بہت اچھی بات ہے اچھا اشفاق بھئی آپ کے کریئر میں کوئی ایسا گانا آیا ہے جو آپ نے لکھا ہے یا کمپوز کیا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی ریل ایونٹ آپ کی زندگی سے گزرا ہے یا آپ کے آنکھوں سے گزرا ہے کوئی ریل سچویشن کو دیکھ کے آپ نے وہ گانا لکھا اور کمپوز کیا ریل سچویشن جو گانا میں نے جس گانے کی ذکر کی تھی جو سب سے نزدیکی گانا دل کے ہے جو نندبان میں نے سنایا تھا جی ایونٹ کے میرے چاچا تھے جی تو چھوٹی سی سٹوری ایک ہے وہ اکثر بیمار رہتے تھے بہت زیادہ پھر لاشٹ میں ان کو سٹروک آ گیا تھا وہ اس دنیا سے پھر چلے گئے تو اکثر میں نے جو میری دادی تھی جی وہ زیادہ پیار کرتی تھی اس کے ساتھ باقی جو میرے پاپا تھے باقی اور چاچا تھے بکوز وہ تھوڑا سا زیادہ بولتے ہیں نا سب کا چہیئے تھا تھا سب اس کے ساتھ پیار کرتے تھے تو جو میں نے پھر پین دیکھی اپنی دادی کی اس کی ریلیٹڈ میں ہمیشہ دیکھتا تھا وہ روتی رہتی تھی بہت زیادہ اس کو ڈونٹی رہتی تھی مطلب بہت زیادہ ان جذبات کو اپنی اس گانے میں میں نے کوشش کی تھی کہ ان جذبات کو اور جیسے کشمیر کے اس ٹائم حالات تھے اس پہ بھی میں نے سوچا نہیں یہ ایک پرفیکٹ ہے دیکھو میرے گھر میں یہ ایک سٹوری ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس سٹوری کو لوگوں تک پہنچانے کی یہ ہر ایک گھر کی کہیں نہ کہیں یہ سٹوری ہے تو وہ ایک ایونٹ ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے اچھا اس بات بھائی جو ہماری میوزک انڈسٹری ہے کشمیر کی یا جمعہ کشمیر کی چھوٹی موٹی ہے لیکن ابھی بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بہت سارے لوگ جھوڑ رہے ہیں اس کے اس کے آپ کی نظر میں اس میں سب سے اچھی چیز آپ کو کونسی لگ رہی ہے اور سب سے کونسی چیز ایسی ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہتا دیکھو ابھی کیونکہ دونوں پہلو ہوتے ہیں ہر چیز میں نگیٹو بھی اور پوزیٹو بھی پوزیٹو تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ گانے آ رہے ہیں اپنے کلچر کے حساب سے گانے اگر بنیں گے جی تو وہ ایک صحیح رہتا ہے ابھی آئے دن کیا دیکھنی کو ملتا ہے ایسے بھی گانے ہوتے ہیں جو ٹوٹلی ان چیزوں سے پرے ہوتے ہیں الگ ہوتے ہیں جس میں زیادہ غلط چیزیں پرموٹ ہو جاتی ہیں اکثر ایسے گانے بھی آ رہے ہیں کشمیر میں اور اسی لینگویج میں آتے ہیں جب لوگ دیکھتے ہیں باہر کے دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں کشمیر میں اگر کہیں نہ کہیں اچھا میوزک بھی ہے بٹ یہ چیزیں بھی ہیں وہ غلط چیزوں کو پرموٹ کرنا وہ ریپ وہ گالیا وہ چیز اسی گانے میں کنٹنٹ وہ صحیح نہیں ہے کنٹنٹ صحیح نہیں ہوتا ہے اگر کہیں ایسا چیز ہوتا ہے میں زیادہ اس پہ یہ نہیں دیتا ہوں اس کو میں سپورٹ نہیں کروں گا اپنے کشمیری میوزک ہے کہیں نہ کہیں آپ کشمیری میوزک کا خیال رکھو جیسے یہاں تک ہم نے رکھا ہے آگے جا کے بھی اپنے انسٹرومنٹس اپنی لینگویج کو اور اپنے کلچر کو پیار کرو جتنا آپ اس کے ساتھ پیار کروگے اگر ایک گناہ پیار کروگے مجھے لگتا ہے دس گناہ وہاں سے یہ جو ہماری چیزیں ہیں پیار ہمیں دیتی ہے صحیح بات ابھی آپ کیا سنائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کی جو بزبا کا موڈ ہے آپ کے گانے بہت اچھے ہیں جو بھی آپ اپنی پسند کا کوئی بھی گانا سنائیں بلکل میرا پسند ہے آپی کا ایک گایا ہوا گانا ضرور سنائیں وہی گاؤں گا ایک دو لائنیں مجھے یاد ہیں میں سناؤں گا جتنا بھی یاد ہے چس کفن ولید بزہاشی چھے ستیا سک ماتم دار چس کفن ولید بزہاشی چھے ستیا سک ماتم دار دل دھا میں بس آنکھ سوچے کریزم ولپال میں میں ستا لسا مجھو دی کر کر اسے خود آنو دس یا اوشید دیرائی درامتو یوسی شاندنی آنسو نالو بوری گریتر رتر کوہ پت درامتو 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 کر اسے خود آنو دس یا اوشید دیرائی درامتو آنو دس آنو دس آنو دس آنو دس کیا بات ہے میرے بھی کیریئر کا ایک بہت خوبصورت گانا رہا ہے ایک ترننگ پوائنٹ تھا یہ ہمارے بہت ہی عظیم شاعر ہیں ہمارے کشمیر کے میرے دوست ہیں بشیر دادا سب بلکل بہت اچھا لکھتے ہیں بہت میٹھا لکھتے ہیں تو آپ نے گایا اور میرے لئے عزت کی بات ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا اشفاق جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا پہلے بھی میں نے ذکر کیا اس پروگرام میں ہمارے جو یہاں کے کلچرل انسٹیوشن سے آپ وہاں جاتے ہیں انہوں نے آپ کو انکریج کیا آپ کے لئے وہ پروگرامز کائنکات کرتے ہیں کیونکہ یہ سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں اور یہاں کے جو کلچرل انسٹیوشن ہمیں یہ ہماری یہ مورل ڈیوٹی ہے کہ جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے جو ہمارا اچھا ٹیلنٹ ہے ان کو پریموٹ کرنا اور آگے لے جانا ہم سب کا کام ہے تو آپ اپنا تجربہ اس حوالے سے بتا دیجئے کہ آپ وہاں پرفارم کرتے ہیں نہیں جاتے ہیں آتے ہیں کیا سین ہے پہلے میں جاتا تھا ریڈیو میرے ایسے بہت سارے ایسے گانے ہیں جو میں نے وہاں پہ گائے ہیں اور اکثر انٹریویوز بھی میں نے بہت زیادہ دیئے ہیں وہاں پہ تو اس ٹائم تو پلیٹ فارم جو تھا مجھے لگتا تھا کہ محدود وہی تک اب ان کا بھی ایک چیز ہے کہ اب ایک شو ہمارا آ رہا ہے وہ بھی کلچرل اکیڈمی کے تھوئی ہے اس میں بہت سارے ایسے سنگر ہیں جو پرموٹ ہو رہے ہیں جیسے کوپ سٹوڈیو تھا ویسا ہی ایک شو تھا جس میں میں نے گانا دیا تھا جتنے بھی پرانے گانے ریکریٹ کر سکتے جی تو میرا جو فیورٹ تھا میں نے یہی کہا دیا وہ اگر گلتی ہوگی اس گانے میں تو معاف کیجئے گا تو ابھی بھی اگر ایسی چیزیں ہے کر رہے ہیں پھر میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے سنگرز جو جڑنا چاہتے کہی نہ کہی ان کو موقع ملنا چاہیے جیسے ہم نے پرابلمز اٹھائی تھی سٹارٹنگ میں میں چاہوں گا کہ یہ ایسے ایونٹس کرے جو نئے نئے آرٹس ہے انکریج ہوں گے اس چیز سے آئے اس میں اور دوسرا ہے کہ ایسے جو شوز ہیں اور زیادہ پریٹ فرمز کرنے کی ضرورت کوشش کرے بلکل تو خاص کر یہاں پہ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں یہاں پہ انہی کے تھرو ہو جائے اور نئے نئے آرٹس کو موقع ملے وہاں پہ تو چیزیں ہو رہی ہیں اور کہی نہ کہی کم بھی ہو رہی ہیں کم بھی ہو رہی ہیں لیکن اب بہتری کی طرح ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ جیسے ٹیلنٹ لوگ سے مل کے اور جو سینئر لوگ ہیں یہاں کے جو انسٹیوشنز ہم سب مل کے اس فن کو مرنے نہیں دیں گے پیچھے جانے نہیں دیں گے ہم سب لگے رہے ہیں کام انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ اشفاق میرا یہ آخری سوال ہے اس کے بعد آپ سے ایک اور گانا سنیں گے اور اس کے ساتھی ہمارا پروگرام اخت کتام کو پہنچے گا لیکن آخر میں جو ہمارے لاکھوں کروڑوں دیکھنے والے ہیں یا میوزک میں دلچسپی رکھنے والے ہیں میوزک لورز ہیں ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزاروں ان سبوں کا یہاں تک ابھی آپ کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھا ہوں باتیں کر رہا انہوں نے مجھے پہنچا ہے یہاں پہ تھوڑی سی محنت کی تو یہی بولنا چاہوں گا کہ میرے بھی جتنے جیسے آپ سبوں نے میرے گانوں کو پیار دیا ہے بہت زیادہ ایسے نئے آرٹس جس کا بھی آپ کو اچھا لگے کہ نہیں اس کو آگے لے آنا چاہیے آپ سپورٹ کریے جو جو اچھا کام کرتے ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ صحیح بھی نہیں ہوتی آدھے تو صحیح بھی ہوتی اچھی ہوتی ہے تو ان کو زیادہ جیسے مجھے پیار دیا باقی آرٹس کو بھی ایسے پیار دے اور میرے جو گانے ہمیشہ آتے رہیں گے چاہے اپنی لینگویج میں دوسری لینگویج میں بٹ آتے رہیں گے میں کبھی اس چیز کو چھوڑوں گا نہیں بکوز میں شاید اللہ نے اس چیز کے لیے مجھے بنایا ہے وہ تو میں ہمیشہ کرتا رہوں گا بکوز اس کے بغیر مجھے کچھ نہیں آئے گا یہ صحیح بات بولی آپ نے کہ اچھی چیزوں کو پیار دیجئے اچھے فنگاروں کو پیار دیجئے تاکہ ہمارے ایک فن فلے اور فولے عشباق جی ہمارے پاس ابھی اور کچھ منٹ ہیں اس پروگرام میں تو اس پروگرام کا کی شروعات بھی آپ کے گانے سے بہت میٹھے گانے سے ہوئی تھی تو ہم اقتتام بھی آپ کے ہی گانے سے اس پروگرام میں اور ایک گانا اپنی کمپوزیشن اپنی ریکس جو ہے میں گانا چاہوں گا جی جی بہت بیاردی میں بیاردی میں میترار تگو حیاروانا مدنوارا مدنوارا حیاروانا مَدَنُ بَارُهُ بَنَا بازن زکرم زہارتان اکرم حیاروالو مَدَنُ بَارُهُ بَنَا حیاروالو مَدَنُ بَارُهُ بَنَا مَدَنُ بَارُهُ بَارُهُ بَمَنَا مَدَنُ بَافًا عم attempted مَدَنُ بَارُهُ 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 بَعُوْمَ ونکھ در دل یہی نازاں یا فار زدر کر زیر صدا یارو ہوا بنی دل یہ میں یارو زدر کر زیر صدا یارو ہوا بنی دل یہ میں یارو شاہید مہابنک شاہید مہابنک شاہید مہابنک وفاہ بکلو ہاں یارو شاہید مہابنک شاہید مہابنک مہابا شاہید مہابنک شاہید مہابنک بہت خوب اشفاق بہت ہی میٹھے اور سندر گانے سے آپ نے اس پروگرام کا اخترام کیا جی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ اور باتیں کریں اور گانے سنیں لیکن ہر وقت ٹائم کی قید ہوتی ہے بہرحال آپ کا ہماری پوری چنل کی طرف سے نیوزی ٹین پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں آئے اور ہمارے ساتھ گفتگو کی اور شامل ہوئے اور اس پروگرام میں چار چاند لگا دیں آپ سب کھا بھی شکریہ بہت بہت زیادہ بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھے اشفاق کاوا ایک بہت ہی ینگ ٹیلنٹڈ سنگر اور سانگ رائٹر ہمارے کشمیر کے یوٹیوب سنسیشنل سنگر ہیں ان سے ہم نے گفتگو کی آج کل صبح ایک اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کا حوست وحید جلانی ہو جائے گا حاضر تب تک دیں اجازت اللہ